ویلکم ٹو پارٹ فیپٹی ٹو اور اپنی اس سیریز کو تھوڑا سا آگے اور بڑھاتے ہیں اور چلیے سیکھتے ہیں کچھ اور ان بیلٹ فیلٹرز کے بارے میں تو آج ہم دو فیلٹر کے بارے میں سیکھنے والے ہیں پہلا ہے ویلیڈیٹ انپوٹ اور دوسرا ہے ایلاو ایچ ٹی ایمل اور اس کے ساتھ میں ہی ہمیں سیکھنا ہے کہ XSS اٹیکس کیا ہوتے ہیں ایمی سی کے اندر تو چلیے شروع پرتے ہیں ہمیں سیکھنا ہے XSS اٹیکس کیا ہوتے ہیں ایمی سی کے اندر اور ایلاو ایچ ٹی ایمل ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ دیکھو گے اگر آپ کو ایچ ٹی ایمل یا کوئی بھی ڈیٹا کوئی بھی سکرپٹ اپنے ویو سے کنٹولر کے اوپر بھیجنا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے ہو اس کے لئے وہ کچھ کرنا پڑتا ہے وہ ہم سیکھنے والے ہیں اس کے بعد میں ہم سیکھیں گے ہمیں validate input کی کیا جرورت ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ اپنے آپ کام کرتا ہے یا ہمیں اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے کیسے ہم اس کا use کرتے ہیں اور validate input اور allow html ان دونوں کے بیچ میں کیا ڈیفرینس ہے دونوں کے ہم examples بنا کے دیکھیں گے اور ان سب چیزوں کو ملا کے ہم بہت سارے جیجاج سیکھنے والے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا ہے تو آپ چینل کو subscribe ضرور کیجئے اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے آپ ویڈیوز کو like کیجئے اور comments ضرور کیجئے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں xss attacks mvc میں کیا ہوتے ہیں تو basically یہ mvc میں نہیں ہوتے ہیں یہ general ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کیول mvc کیلئے ہی ہوتے ہیں آپ کیسی بھی website بناو کسی بھی programming language میں آپ website بناو یہ سب جگہ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یہ security attacks ہوتے ہیں basically اس میں کیا ہوتا ہے suppose اگر آپ نے ایک form بنا رکھا ہے جس کے اندر multiple input fields ہیں اب کوئی user اس کے اندر data ڈالتا ہے ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کبھی کبھی جو کچھ intelligent users ہوتے ہیں جو hacking type سے کام کرتے ہیں یا پھر آپ کو کچھ security attack دینا چاہتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں اس میں normal data کی جگہ پہ کچھ script بنا کے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ script وہاں پہ لکھی جیسے ہم data کو save کریں گے وہ آپ کا جو malicious data ہوگا وہ پورا آپ کے database میں چلا جائے گا اور جیسے ہی آپ اس data کو use کرو گے وہ data آپ کے browser کے اوپر پھر سے آئے گا اور وہ script جو user نے insert کی تھی وہ وہاں پہ run ہونی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہ کرنے سے کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے suppose وہاں پہ cookies کے اندر کو data save کر رکھا ہے یا کچھ اور آپ نے data save کر رکھا ہے تو اس کی help سے وہ data کو access کر سکتا ہے یا پھر کچھ delete کر سکتا ہے کچھ data تو مطلب یہ basically harmful ہی ہوتا ہے تو یہ basically ہوتا ہے xss attacks اس میں single اسی website پہ ہی دوسری website سے نہیں same website سے ہی form کی help سے script بھیج جاتی ہے malicious code بھیج جاتا ہے اور یہ script basically آپ کی javascript بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی دوسری scripting language کا بھی code ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو آج ہمیں سمجھنا ہے پورے اچھے سے کرنا ہی دیکھیں گے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ سچے میں چلتا ہے کی نہیں چلتا ہے ایسے تو اس کے لئے اب میں اپنے visual studio کو open کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک بلکل blank application بنائی ہے جس کے اندر بھی کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے لئے میں نے ایک database میں ایک نئے table اور بنا رکھی ہے یہاں پہ میں نے ایک database بنائی ہے جس کا نام ہے test db یہاں پہ دیکھو گے اس کے اندر ایک table ہے اس table میں تین columns ہیں id name descriptions اور اگر آپ اس میں دیکھو گے تو ابھی یہاں پہ کچھ بھی data نہیں ہے بلکل blank table ہے یہ تو ہمیں اس کا use کرتے ہوئے ان سبھی چیزوں کو آج سمجھنا ہے تو میں سب سے پہلے یہاں پہ entity framework کا reference add کر لیتا ہوں تو کیسے کرتے ہیں یہاں پہ جا کے manage nugget package کا use کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جانا ہوتا ہے کہاں پہ browse اور یہاں پہ آپ سرچ کرو گے entity framework جیسے آپ سرچ کرو گے entity framework سب سے اوپر آ جائے گا یہاں پہ دیکھئے اور اس کو install کر لینا ہے اوکے دیکھو demo purpose کے لیے میں اسی project کے اندر ہی entity framework کو use کر رہا ہوں اگر آپ نے دوسری layer use کی ہوئی ہے تو ابھی یہ کوئی issue نہیں ہے تو ابھی مطلب یہ اچھے سے چلتا ہے ٹھیک ہے تو اب چلیے اس کو شروع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم model add کرتے ہیں تو model add کرنے کے لیے entity model جس کو ہم بولتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں اس کو اوپر میں save کر دیتا ہوں اور right click add اور new item new item کے بعد میں ہم جانا ہوتا ہے data کے اوپر کیسے آپ data یہ اوپر click کرو گے سب سے اوپر ہے ado.net entity data model یہاں پہ آپ کو اپنے model کا نام رکھنا ہے کچھ بھی رہ سکتے ہو suppose میں نے رکھا db model ٹھیک ہے اور add اب یہ پوچھتا ہے آپ سے database سے آپ کو یہاں پہ اپنا model generate کرنا ہے edmx file basically تو آپ next بھی click کرو گے اور یہاں پہ آپ کو connection choose کرنا ہے تو connection ہم کیا choose کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے server کرنے اس کے بعد میں یہاں پہ اپنے database کا name ایسے کر کے پھر check کرنا ہے کہ test connection succeed ہے اس کے بعد میں آپ کو ok press کرنا ہے ok press کرنے کے بعد میں یہ آپ connection string generate کر دے اپنے آپ پہ دیکھو کہ connection string بن کے تیار ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ ایک اور نیا text box ہوتا ہے اس میں دیکھو گے کہ ایک variable name لکھا ہے basically یہ db context class بنتی ہے connection string save ویب config file اس نام سے save ہوتی ہے اب چاہو تو change بھی کر سکتے ہو سپورج میں اس کا نام چاہتا ہوں db entities ٹھیک ہے تو یہ اس نام سے بنے گی اور next click کرتا ہوں next اب یہاں پہ ہم کیا کرتے table کو choose کرتے ہے table اب ایک ہی ہے تو ایک چوز کی ان دونوں کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ کچھ ان کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کا names پی دیکھوگے ہماری db context classes کا نام لکھا ہو ہے db entities اور وہی ہم نے یہاں پہ بنایا تھا ٹھیک ہے db entities اور basically اب ہم add کرنے والے ہیں اپنے models اپنے controllers view تو دیکھو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم اب دک use کرتے تھے one by one میں blank اگر آپ scaffolding کا use کرتے ہیں تو mvc آپ کو پہلے سے ہی templates بنا کے دیتا ہے تو آج ہم انہی کا use کرتے ہیں اور انہی کی help سے دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ اپنے controllers بغیرہ کو اپنے آپ سب کچھ کچھ بن سکتا ہے چلیئے وہ دیکھتے پہلے تو میں ان سب کو بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب چلتے ہے controllers کے اوپر right click کرنا add اور یہاں پہ آپ choose controller اب تک آپ نے دیکھا تھا کہ mvc5 controller empty والا اگر کون سا use کرنے والے ایک نئی learning یہ بھی ہے اس میں کیا کام کرتا ہے یہ آپ کے سارے جتنے بھی action methods ہیں سارے بن جائیں گے اپنے آپ ہی سارے آپ کے view بن جائیں گے اور ان view کے ساتھ آپ چاروں working ملیں سنگل click سے اگر اپنے build نہیں کیا ہو ہے تو آپ کو یہ دکھیں گے بھی نہیں ٹھیک ہے تو کون سی ہماری employee data db context class db entities میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ہے اگر آپ async controller بنانا ہے یہ اب ہم نے نہیں سیکھ ہے تو اس کا چھوڑ سکتے ہیں اب اگر آپ کو ڈس پتا ہے تو اس use کر سکتے ہیں اب یہ سارے پیج آپ کو working ملیں گے پہلا بھی کون سا list والا name description دو ہماری column تھے دونوں column یہاں پہ اپنے آپ بن گئے ہمیں پیجنٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے id کس پر پوز کلی یوز کرتے ہیں تو وہ ڈو یہاں پہ نہیں دکھاتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنا data insert کھرنا شروع کر دیتا ہوں اور this is description for and this اور میں یہاں پہ click کرتا ہوں create آپ دیکھو گے یہاں پہ ایک دو add کرتے ہیں suppose دوسرا نام add کرتے ہیں john this is john ok اور enter symbol later یہاں پہ آپ کا اچھے سے آرہا ہے تو یہ تو بیسک ہے کہ آپ کو کیسے یہاں پہ اس کا default use کرنا ہے اب چلتے ہیں کام چیز دیکھتے ہیں x s attacks کیسے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں by default mc un کو prevent کر کے چلتا ہے ठीक ہے prevent کیسے کر کے چلتا ہے اب میں ایک نئے record بنانے والا ہوں جو تھوڑا special ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو ہم نے کیا کیا کیونکہ input box ہم کچھ بھی enter کر سکتے ہیں کوئی روگ نہیں سکتے اس کو جیسے میں create پہ click کروں گا تو دیکھنا کیا ہوگا یہاں پہ آپ کو error آئی کیا ایک potentially dangerous request from value was detected from the client description is equal to جو اپنے value وہاں ڈالا یا پھر وہاں پہ کوئی script ڈالی تو mvc اس کو بائی ڈیفولٹ روک دیتا ہے کیسے روک دیتا ہے وہ میں آپ بتانے والا ہوں اب ٹھیک ہے ہم اس کی ضرورت کہاں پہ ہوتی ہے چلو روک دیتا ہے لیکن ہم اس کیوں سیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی user کو functionality دیتے ہیں وہاں پہ rich text box use دیتے ہیں اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا rich text box jb data save to html form me data save database کے اندر اگر ایسی functionality بنا رکھ ہے تو وہاں پہ allow allow کرنا پڑے گا اور allow کیسے کریں وہ سب چیز ہم دیکھ نے والے ہیں تو by default میں نے بتایا یہ سب چیزوں کو prevent کر کر چلتا ہے اب اگر ہمیں دیکھو ہماری پاس دو طریقے ہیں دو طریقے کس چیز کے لیے اس چیز کو prevent کرنے کے لیے کہ user سے html یا کوئی script منگا سکتے ہیں تو اس کے پاس ہمارے پاس دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے allow html دوسرا validate input تو پہلے ہم سیکھتے ہیں allow html کے بارے میں چلیئے allow html basically tag ہے ٹھیک ہے اور کہا اس کا use کرتے ہیں allow html کا use ہم کرتے ہیں اپنی property کے اوپر تو ہمارے پاس میں کون سا model ہم نے use کیا ہو ہے employee model اس کے اندر ہمارا ہے ایک چیز اور آپ کو سمجھ نہیں ہے یہاں پہ دیمو کے لئے جو ہماری auto generated class ہے اس ہی میں use کر رہا ہوں but real time میں آپ use نہیں کرتے ہو جو آپ models دوسرے ہوتے ہیں اس کا use کرتے ہو اور اس و clas سے map کرتے ہو جیسے میں نے پہلے کر دکھا تھا تو آپ جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں وہ اس model میں کرنے ہے ٹھیک ہے but یہ demo کے لئے ہے تو یہ ہم allow html use کریں گے اس کے لئے آپ reference add کرنا ہے system dot web dot mvc اور یہ description ہے جس کے اندر data پہ ڈال سکتے ہیں اور میں یہ سکتے سکتے ہو چلو میں ایک بار چلا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے چلو میں new پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈال description ایسے کر گئے اور میں create پہ click کرنے والا ہوں اب دیکھو گے database میں create ہو جائے insert ہو گیا کیسے ہو گیا کیونکہ ہم n allow html tag use کیا ہو ہے اپنی property کے اوپر اپنی database میں جا دکھا دکھا دیکھو آپ کو execute کر کے دیکھو یہاں بھی btack کے ساتھ بن گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ write click کرتے اپ سپوز آپ نے rich text کا use کیا ہو ہے بٹ جب یہ دکھ رہا ہے یہ پہ simple tag دکھ رہا ہے جو کہ ہونے چاہیے اب اگر آپ کو یاد ہو مینی سے پہلی ویڈیو میں آپ کو دیکھو دیکھو for جو وہاں پہ data دکھ رہا ہے بھی تو اس کی جو کون سا use کرنے والے ہیں row اور row basically strongly binding نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں اور simple model ہے اس کی بناتے ہیں create new پہ کلی کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھا سپوز میں لکھا hacker یہ کوئی نئے جو hacker ہے اس نے کیا کام کیا یہاں پہ اس نے script insert کر دی یہ ہوا یا نہیں ہوا میں اس کو یہاں پہ execute کرتا ہوں ہوا بلکل insert ہو چکا ہے اور جیسی آپ نے list دکھائی یعنی آپ data واپس پھر سے آیا تو یہ script user نے لکھی تھی run ہو رہی ہے اب ہے اب یہاں پہ script کچھ بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی کیسی آپ یہاں پہ براؤجر کی پر آپ نے data store کا رکھ ہے وہ نکال سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ کچھ cookies کر رکھے ہیں وہ نکال سکتے ہیں یہاں سکتے بیسکل جتنی بھی چیزیں ہیں جو hacker کر سکتے ہیں وہ سب کچھ ان script کی help سے کر سکتے ہیں اور آپ اس کی help کر رہے ہو اس کو execute کر لیے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ execute ہوئی دیکھو یہاں پہ کچھ بھی نہ رہی ہو کہ script بن لیکن اگر اگر اپ html pass کرنی یا script آپ کو بھیج نہیں ہے تو آپ کو allow html tag use کر اپنی property کے اوپر دوسری چیز ابھی تک ہم نے allow html use کیا ہوا ہے allow html کیا کرتا ہے کسی simple اسی single property کے لئے کام کرتا ہے اگر دوسری property کنی ریٹر ڈال دوں گا تو error آ جائے گی اس کو بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھو سپوز میں یہاں پہ tag use کرتا ہوں ٹھیک میں ایسے کیا یہاں پہ اور بھی ایسے کر کے اور this is simple مضب کچھ بھی کچھ ایسے کر لیتے ہیں کچھ بھی کوئی پہ use کیا ہو ہے ہم نے کھین اور use نہیں کیا ہو ہے تو اگر آپ کو کسی particular property پہ allow کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتے اور میں یہاں پہ ایک filter آتا ہے validate input basically یہ by default وہاں پہ لگا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو کیا باز کرنا ہے false by default ہوتا ہے true اس کے اوپر دیکھتے ہی یہ کیا چیز ہے تو go to definition یہ filter ہے کون سا authorization filter کا type ہے اور یہ کیا کام کرتا نہیں کرتا ہے اگر یہ true by default جو ہوتا ہے تو اس time پہ کام کرتا ہے یہ اپنی آپ ہی validate کرتا ہے اور data آنے نہیں دیتا اس لئے آپ دیکھ رہو گے پہلے وہاں پہ error آپ کو مل رہی تھی میں سے کیا کرتا ہوں اور میں نے وہاں پہ allow بھائلہ use کر سکتا ہوں کچھ بھی data ڈالنے کے لئے پھر کچھ change کر دیتے اس میں ایسے کر گے مجھ create پہ click کرتا ہوں اب دیکھو کہ data insert ہو چکا ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی دیتے اس میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ بھی آیا اور یہاں پہ بھی آ چکا ہے مطلب یہ پورے model میں کہیں بھی data نہیں کرے گا اور یہ bold کیوں نہیں آرہا ہے کیونکہ ہم نے row use نہیں کیا ہوا ہے تو وہاں بھی دیکھنا شروع ہو جائے گا بیسکلی ویلیڈ انپوٹ کیا کام کرتا ہے by ڈیفولٹ یہ true ہوتا ہے ٹھیک ہے جو x ss اٹیک آپ کے ہوتے ہیں ان کو یہ پہلے سے ہی prevent کرنے کا کام کرتا ہے تو اگر آپ کو allow کرنا ہے تو اپ اس کو false کرنا پڑے گا لیکن better یہ ہے کہ آپ allow html use کرو اس single property کے لئے open ہوتا ہے اب دونے اگر difference یہ ہے allow html property use filter نہیں ہے validate input filter ہے جو پورے action method کے اوپر use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے 3 چیزے ہم یہ cover کرنے تھی کی examples ہم نے دیکھے سب کچھ ہم نے اس کے واد میں دیکھا so thank you for watching have a great day and please like and subscribe the channel and the videos thank you bye